موسیقی 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 راجنیتی کو مجاج کو سمجھئے گا تو یقیناً مانئے گا راشپتی اس دیش میں روبر سٹامپ ہے لیکن راشپتی کی جاتی کا ذکر کر کے اسے ووٹ بینک کے نظریے سے دیکھتے دیکھتے کب کس ووٹ بینک کو روبر سٹامپ اس دیش نے بنا دیا یہ بھی شاید دلت ووٹ بینک کی ایک ترازدی ہی رہی ہے آئیے جرہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس دیش میں کوئی رہے کوئی ستہ رہے کوئی راشپتی رہے اتپیڑن کم کیوں نہیں ہوتے تو راشپتیوں کی فیرست میں چاہے دیش میں دلت راشپتی رہے ہو یا پھر مہیلا راشپتی اتپیڑن میں کوئی کمی نہیں آئی اگر برس در برس پرکھ لیں تو کیا نارینر جولائی 1997 سے جون 2002 تک راشپتی رہے لیکن دلت اتپیڑن کے ماملوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور ایسا ہوا نہیں اور فیرست آپ کے سامنے ہے اور اسی طریقے سے اگر پرتبہ پاٹل بھی جولائی 2007 سے جون 2012 تک راشپتی پت پر رہی تو اس دور میں بھی مہیلا اتپیڑن کے ماملے جو بہت سمویدنشیل ہر راجنیتک دل مانتا رہا اس میں بھی کوئی کمی آئی ہو ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ فیرست در فیرست دیکھئے سال در سال دیکھئے اس تھیتیاں جس کی تس تو کیا راشپتی پت پر کوئی بھی رہے کوئی اثر سماج پر نہیں پڑتا یا پھر موجودہ وقت میں راشپتی پت کے لیے کسی کا دلیت ہونا یا کسی کا مہیلا ہونا کوئی معنی رکھتا ہے ہونا تو یہی چاہیے لیکن چرچہ قابلیت پر ہو تو اچھا لگتا ہے لیکن چاہے دیش میں روبرسٹام کی طرح راشپتی کو مانا جاتا رہا ہو لیکن راشپتی کی جاتی یا دھرم کے آسرے اگر سموچے سمودائے کو ہی راجنیتک روبرسٹام بنانے کی کوشش لگاتار راجنیتی کر رہی ہے تو پھر دلیش شب ہر کسی کو اچھا لگے گا لگ بھی رہا ہے ظاہر ہے سماجیک آرثک طور پر کمجور دپکوں سے کوئی راشپتی بنتا ہے تو دیش کو اس پر گرب ہونا ہی چاہیے لیکن جب بات دلیت کی ہو رہی ہو تو ایک کسری صدی میں ہی جرہا اس دیش میں دلیت اتپیڑن کے ماملوں پر گور کر لیجیے دو ہجار ایک سے دو ہجار پندرہ یعنی سولہ برس میں لگاتار پر رکھنے کی کوشش کیجئے کبھی بھی دلیت اتپیڑن کے ماملوں میں کیا کوئی کمی آئی دو ہجار ایک میں تیتیس ہجار پانسو ایک ماملے تھی اور دو ہجار پندرہ میں پینتالیس ہجار تین ماملے ہیں اور اس فیرست میں آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ کسی ستہ نے یا اس دور میں کسی راشپتی کے پت پر رہنے کے دوران سے اسطحیتی ٹھیک ہو گئی ہو کیونکہ انسی آر بی کے یہ آنکڑے بتاتے ہیں دیش میں ہر پندرہ میں منٹ کسی نہ کسی دلیت کا اتپیڑن ہوتا ہے اور ماملہ تھانے تک بھی پہنچتا ہے تو پھر دلیتوں تھان کا سوار یا اس کا مطلب ہوتا کیا ہے دلیتوں کو مکھ دھارہ میں جوڑنے کی پہل کیسے سمبھ ہو پائے گی جب جاتی کے نام پر اتپیڑن بھی برقرار رہے ہیں اور سیاست کے لیے دلیت کو ووٹ بینک مان کر ہاشیے پر ہی رکھا جائے کیونکہ دیش میں بیس کروڑ سے زیادہ موجودہ وقت میں دلیت ہیں لیکن اچھ شکشہ پانے کے استطیق میں دلیت سمدائے کے پانچ فیزدی بھی لوگ نہیں پہنچ پاتے جو پڑھنے لکھنے والے ہیں اور ان میں سے کوئی اگر پہنچتا ہے تو پھر روہت ویمولا کی گھتکشی کی خبر دیش کو تو اندر سے ہلا دیتی لیکن دلیت تو تکڑھن نہ ہو سیاست اس پر تیج ہو جاتی ہے اور جو پڑھن لکھ نہیں پاتا اس کا کیا حال ہو سکتا ہے یہ گجرات کے اونہ کی ان تصویروں کو دیکھ لیجئے دہل جائیے گا لیکن یہ بھی اسی دیش کا سچ ہے اب سوال ہے کہ دلیت شبد کو لے کر اگر ہر راجنیتک دل کی ایک سہمتی ہے تو کیا مان لیا جائے سر سمتی سے چنے جائیں گے یقین ہے یہ وپکچ کی جکر ہم نہیں کر رہے انڈیے کے بھیتر کا سچ مہا مہیم ایک خوج ہے اور اس خوج کے چلتے شیف سینہ نے دو نام سجھائے تھے ایک مہن بھاگبت سرسنگچالک دوسرا ایم ایس سوامی ناثن اور آج شیف سینہ نے اس کا ذکر بھی کر دیا تو کیا یہ مانا جائے اگر ایم ایس سوامی ناثن اس دیش کے راشپتی بن جائیں تو کیا کسان کی جندگی بہتر ہو جائے گی جنا اس ریپورٹ کو بھی دیکھئے کہ اپلا دیش آہ کروشی پردھان دیش ہے اور یہاں دیشات لیا شیدکران چا منا مرے کرانتی چی تھندگی ماجہ شیورات لیا مہرشت لیا شیدکران نیٹاک لی تیچا بدل مالا ابھیمان ہے تنچا تنچا درشنال می پونٹا میلے جاتو ہے تیچا شیدکران نا جاؤن بھیٹو ہے مکس شیدکران چا بھلو بگنا را می سوامی ناثن چا تو ادھر ڈھاکرے نے پھر دور آیا بھارت کرشی پردھان دیش ہے راشپتی ایمیں سوامی ناثن ہوتے تو اچھا ہوتا تو کیا واقعی کھیتی اور کسانی کو سمجھنے والے ایمیں سوامی ناثن کے راشپتی بننے سے کسانوں کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ دیش میں ستہ کسی کی رہی ہو جب پیتے پندرہ برس کا سچ یہی کی ہر دو گھنٹے میں ایک کسان خودکوشی کرتا ہے اور پیتے چوبیس گھنٹوں میں ہی صرف مد پردیش کے سیہور ویدیشہ اور نیمت سے کسانوں کی خودکوشی کی یہ تین تصویر سامنے آ گئی تو سوال یہی اٹھا کیا کسانوں کا سنگھرش بھی کسانوں میں جینے کی آس جگہ نہیں پا رہا کیونکہ سیہور کے دو راہا میں چوون برس کے کسان ونشیلا ویدیشہ کے کراریا میں کسان جیون مینا سنگھ اور نیمچ میں پینسٹ برس کے کسان پیاری لال نے خودکوشی کرج نہ چکانے کے ڈر سے کر لی بنشیلا گھر میں میال سے رسی کا فندہ لگا کر جھول گئے تو جیون مینا سنگھ نے کھیت میں آم کے پیر سے لٹک کر اپنی جیون لیلا ختم کر لی اور اسی کی طرح پیاری لال نے بھی اپنے کھیت میں فانسی کا فندہ لگا لیا تینوں گرچ کی مار سے پرشان تھے تو بہت پریوار والے مجھا تو بہتا تھا کہ کرج سے بہت پریشان ہے اور ان وجہ سے ان نے یہ قدم اٹھا لیا بین کا کرج باقی ہے بین کا کرج بھی باقی ہے تو کرج کسان کے لیے جندگی موت کا سبب بن چکا ہے اور امیس سوامیناتھن نے کرج معافی کا ذکر تو نہیں کیا لیکن سنکٹ میں پڑے کسانوں سے ویاج وصولنے پر روک لگانے کو جرور کا لیکن کرج کے جال میں جکڑے کسانوں کا سچ ہے کیا سچ تو یہی ہے کہ دیش کے آدھے سے زیادہ کسان پریوار کرج میں ڈوبے ہیں اور جو کرج میں ڈوبے ہیں اس میں 62 فیزدی کرج سہوکاروں کا ہے یعنی سارے راجیوں کا کرج معافی ہو گیا اور دیش کے کھجانے پر تقریبن 3 لاکھ کروڑ کا بوجھ بھی پڑ گیا لیکن 2 کروڑ 21 لاکھ کسان پھر بھی کرج میں ڈوبے رہیں گے تو سمسیہ صرف کرج کی بھی نہیں اور کسانوں کو لے کر نتیاں دیش میں اتنی ڈھیلی کہ اگر کسان بمپر فسل پیدا کر دے تو بھی اس کی جان پر ہی بناتی ہے کیونکہ مدھ پردیش کے اس نجارے کو دیکھ لیجیے پیاج بیچنے کے لیے 5-5 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہے اور کسان سڑک پر سونے کو مجبور ہے کیونکہ بمپر فسل ہوئی اور صرف بمپر فسل سے نقصان ہوتا کیا ہے یہ 2016 17 کے آنکڑے کو دیکھ کر سمجھ لیجی جو پیتے برس کی تلنا میں اتھ پادن منافع میں جوار میں 18 فیز دی مونگ ڈال میں سات فیز دی اڑت میں چار فیز دی کی کمی آ چکی ہے یعنی کم منافع ملا اور ان سب کے بیچ یاد کیجئے تو 50 فیز دی ادھک منافع دینے کا وعدہ کندر سرکار نہیں کیا تھا اور کندر سرکار نے سپریم کورٹ میں ایف وی 1999 تک مہار شف سینہ کی ہی ست تھی اور حقیقت یہی ہے کہ 1995 سے 99 کے بیچ مہار آ 9813 کسانوں نے خود کشی بھی کر لی یعنی کسانوں کی بگڑی حالت کو صدھارہ کیسے جائے جب اس کے لیے ست کی ہر نتی فیل ہے تو پھر سو مناثن کے ذریعے شف سینہ کون سا ترپ کا پتہ فیک رہی ہے یہ سمجھنے کی جرورت ہے کیونکہ راجنیتی کے اسی کھیل میں شف سینہ نے دلیت نام پر ہی بی جی پی امیدوار کا سمرتھن نہ کرنے کے بی جی پی کی روچگار کم پیدا ہو رہا ہے تو جس کے پاس وہ ویزا نہ اسے بنا دیا جائے کیا یہ مان لیا جائے کہ جس مددے کو لے پرشانی ہے کہیں کشمیر کا مددہ ہے کیا ان سب کو لے راجپتی پت تو ایک ہی ہے اور شاید اسی لیے اب جب ایک نام کا اعلان ہو چکا ہے اور وہ دلت ہے رامنات کو تو ایسے میں دوسرا نام کون سا ہوگا اور کیا اس وقت لڑائی دلت شبد کو لے کر ہو چلی ہے جب اس ریپورٹ کو دیکھ نام رامنات کو جاتی دلت راجنیتی کا درش مرارجی دسائی بی جی پی کے صدس لیکن سنگ کے سویں سیوک نہیں چی یہ پہچان رامنات کو سر سمتی سے راشپتی بنا دے گی فلحال تو یہ سوال بھی ہے اور شاید جواب بھی کیونکہ سنگ سے جڑے نہیں تو ویچار دھارہ کا ویروت ویپکش کا کمجور پڑ گیا دلت ہیں تو کوئی بھی راجنیتی دل سیدھے ویروت سے بچے گا اور باوجود اس کے ویپکش کو اگر لگتا ہے کہ راشپتی چناؤ کے ذریعے ستہ دھاری بی جے پی کے پاسے کو پلٹ دیا جائے تو پھر نام میرا کمار کا آسکتا ہے جی نام میرا کمار جاتی دلت پہچان جگ جیون رام کی بیٹ یعنی ایک طرف رام ناد کو دوسری طرف میرا کمار تو کیا راشپتی چناؤں کے ذریعے دلت سیاست ہی افان مارے کیونکہ میرا کمار کا نام آنے پر نتیش کمار کو بھی سوچنا پڑے گا اور بی جے پی کے ساتھ کھڑے رام بیلا سپاس سوان کو جو رام لیکن اگر واقعی راشپتی چناؤں کے لیے چناؤں کی نوبت آگئی تو پڑھ رہا ہوگا کس کا بھاری جرہ یہ بھی دیکھ سمجھ لیں کیونکہ راشپتی پد کے لیے کل 11,4,546 ووٹ ہے ان میں NDA کے پاس 5,37,683,683 یعنی 48,64 فیز دی ووٹ ہے اور دوسری طرف وپکش یعنی UPA کے پاس 3,91,749 یعنی 35,47 فیز اور ان کے پاس 1,444,302 ووٹ یعنی 13,06 فیز دی اب جب پورا وپکش اور اس کے ساتھ ان بھی ساتھ آ جائیں تو NDA کے ووٹ سے 1,1 فیز دی ووٹ کم ہوگے یعنی 1642 ووٹ کم لیکن وپکش کو لگتا ہے کہ NDA سے تمام مددوں پر ایس امت شفصینا NDA کو جھٹکا دے سکتی اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر NDA کے ہاتھ سے باجی چھٹک بھی سکتی ہے اور شفصینا نے سیدھے سیدھے سمرتھن نہ کرتے ہوئے ماملہ الجھا تو دیا ہی ہے ان استطیتیوں سے جلا نکلی ہے ذکر مہا مہیم کا ہو رہا تھا ایک خوچ کا ہو رہا تھا لیکن اس دیش میں سمسیاؤں کا امبار لگا ہے ایک تصویر دارجلنگ کے دارجلنگ تو دارجلنگ کی ہنسا تھمنے کا نام نہیں لے رہی گورخا جنمکتی مورچے کا نشت کالین بند آج آٹھوے دن بھی جاری رہا لیکن جس وقت تھالات بے کابو ہیں اس وقت تھالات کو سمحالنے کے لیے مکھ منتری اب راج میں ہی نہیں جی وہ دارجلنگ کو سینا کے حوالے کر کے نیدرلینڈ روانہ ہو چلی ہے اور جس کند سرکار کے سہیوگی ہونے کے جلتے گورخا جنمکتی مورچہ کو امید تھیں کند مدھیستہ کرے گا یا حالات کو سمحالنے کے لیے سکریے بھومکا نبھائے گا اس بی جے پی کے سانسد بھی اپنے لوگ سوا چھتر میں نہیں کی الگ گورخا راج کا اندولن آج کا نہیں برسو پرانا ہے اور الگ الگ وقت پر الگ طریقے سے اسے شانت بھی کیا گیا تو سوال بھاشا کا ہے تو ایسے میں سوال ان کی پہچان سے بھی جڑا ہے جو دسوی تک بنگلہ کو انیوار کیے جانے کے کی مانگ پر بات چیت کے دوران ممتہ رک ٹٹول لنے کی کوشش کی تھی لیکن ممتہ رج کے بٹوارے کے لئے تیار نہیں اندرجیت کنڈو دارجل آس تک ممتہ